ٹیسلا یہ ہے وہ کار جو بانسل جی کافی لمبے سمجھ سے خریدنا چاہتے تھے اور جب ٹیسلا کا بھارت میں لانچ ہونے کا پلان ہوا تو بڑی خوشیاں بھی وقت کی گئی اب اس پلان کو ہم تھوڑا اور آگے بڑھاتے ہیں آپ سب کی جانکاری کے لیے کشل ہے ہمارا ساتھ تیار کی ٹیسلا بھارت میں کیا کچھ کرنے والا ہے کشل بتائی کار لانچ ہونے کی تیاری میں ہے یا بھی تھوڑا وقت لگے گا بلکل کار لانچ ہونے کی تیاری ہے سر اور بہت زبردست طریقے سے یہ تیاریاں ہوتی ہوئے دکھ رہی ہے کیونکہ پچھلے میں نے جب پردان منتری مودی یو ایس گئے تھے تو اس سمیں ایلون مسک جو کہ ٹیسلا کے فاؤنڈر ہے ان کی ملاقات ان سے ہوئی تھی اور وہ کہہ رہے تھے کہ جتنا جلدی humanly possible ہوگا وہ اتنی جلدی انڈیا میں آتے ہوئے نظر آئیں گے تو اس کا جو پرمان ہے وہ اب آپ کے سامنے آتے ہوئے دکھ رہا ہے پہلے virtual meeting پیوش گویل جو commerce minister ہے ان کے ساتھ ہو چکی ہے اور ایلون مسکی اور اب ٹیسلا کے کچھ representatives ایسی expectations ہے کہ اسی مہینے یعنی کے اگلے 6-7 دنوں میں ہی یہاں پر again پیوش گویل کے ساتھ face to face meeting بھی کر سکتے ہیں اب اس meeting کے انترگت کیا ہوگا اب یہی دیکھنا ہے کہ آگے چل کر جو land acquisition یہ کریں گے اس کے بعد ایک بڑی گیگا factory بنانے کا ان کا وچار ہے جس کی annual شمتہ قریباً 5 لاک units کی ہوگی تو اگر آپ 5 لاک units یہاں پر produce کر رہے ہیں اور بھارت کے لیے ان specific جو local market ہے اس کے لیے یہ low cost electric vehicle بنانا چاہتے ہیں اور میں آپ کو قیمت بتاؤں گا تو بھی آپ چوک جائیں گے 20 لاک روپے یعنی 24,000 ڈالر یہاں پر 20 لاک روپے میں بھارت میں تیسلا کی electric vehicle آپ کو ملتی بھی دیکھ سکتی ہے تو کافی بڑے plans ہیں یہاں پر electric vehicle market کو disrupt کرنے کے لیے تیسلا کے اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی چیز دھیان رکھنی چھئے کہ یہاں پر جو تیسلا کی model 3 ہے اس کے آنے کی پہلے تیاری ہے اب یہ دیکھنا ہے کہ یہاں پر یہ factory کہاں بنتی ہے یا تو یہ south india کی زمین دیکھ رہے ہیں یا پھر گجرات میں یہ plant اپنا جو factory ہے وہ set up کرتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں یہی نہیں اگر میں آپ کو overall جس طرح سے H1 FY23 میں electric passenger vehicle کا کل جو حصہ ہے وہ میں بتاؤں تو قریبا 5.3% ہے پورے کے پورے electric segment میں تو اس میں آگے چل کر بڑا disruption ہو سکتا ہے اور سب سے اور interesting چیز اس میں یہ ہے کہ تیسلا جو ہے بھارت کو ایک export hub کے طریقے سے بھی دیکھ رہا ہے کیونکہ جو production یہاں پر ہوگی electric vehicles کی وہ آگے Asia Pacific اور ساتھی African markets میں بھی exports کرنے کا ان کا وچار بن رہا ہے تو چین کے ساتھ ساتھ اب بھارت میں بھی تیسلا جو ہے manufacture ہوتی بھی دیکھے گی سچ میں ہونے والا ہے پلانس تو کافی زیادہ بڑے ہیں دیپ اس لئے بھی آج صبح تھوڑا سوڑا بیل و میں آپ ایکشن دیکھ رہے تھے وراوک انجنیرین ہے ان کے لئے ان کے global suppliers ہیں باقی auto ancillary companies کے لئے بھی اچھے خبر ہو سکتی ہے اگر بھارت میں ہی تیسلا کا پروڈکشن شروع ہو جائے اور پھر گلوبلی ریٹس ان کے اگر آپ کمپیر کریں ہائی پریمیم پر یہ گاڑی سیل ہوتی ہے گلوبلی اگر آپ کمپیر کریں تو اچھے بھامر بھارت میں بھی آپ کو یہ مل سکتی ہے